موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ و عخمان و عقیم میں ہوں حکیم خواجہ محمد نعیم سلیم دواء خنب الوال کی طرف سے آپ تمام دوستوں کے خدمت میں حاضر ہوں ہمارا جو آج کا نسخہ ہے یہ ایک بنی دعا کا ہے بزاری دعا حالانکہ ہم اپنی تمام عدویات خود بناتے ہیں بزاری دعا استعمال نہیں کرتے لیکن کچھ دوستوں کے اسرار کے اوپر آپ کو آج ایک نسخہ دے رہا ہوں یہ آپ کو بنا بنایا بھی ملے گا اور اس میں سے آپ نے کچھ چیزوں کا اضافہ کر کے خود اس کو نسخہ کو جوہا ہے وہ صحیح کرنا ہے ٹھیک کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ماجون ہے فلاسفہ یہ آپ کسی بھی کمپنی کے لئے سکتے ہیں لیکن اچھی کمپنی کے لئے ہیں تو بہتر ہوگا یہ ماجون فلاسفہ ہے اس کے اندر جو عیضات شامل ہیں وہ اس ڈبی کے اوپر منشن ہیں آپ پار سکتے ہیں لیکن ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اس کو مزید بہتر کس طرح بنایا جائے کہ اس کا جو ریزلٹ ہے مزید وہ بڑھ جائے اور سو پرسنٹ یہ دوا آپ کو ریزلٹ دے بزاریت بیعت جو ہیں وہ ریزلٹ نہیں دیتی اس لئے ہم لکھتے ہی نہیں ہیں لائیں استعمال کرواتے ہیں اس کے ساتھ صرف دو چیزوں کا جو اضافہ حق آپ نے کرنا ہے اور اس کا ریزلٹ جو ہے وہ سو پرسنٹ بڑھ جانا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو کلک کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں تاکہ کس انسان کا بلا ہو جائے ہمارا چینل بنانے کا مقصد آپ دوستوں میں آسانیہ تقسیم کرنا ہے اللہ پاک کی دیوئے ہوئے علم میں سے آپ دوستوں کو اچھے اور تجربات والے جو نسکے ہیں مجربات والے جو نسکے ہیں وہ آپ کو دینا مقصد آپ لوگوں میں آسانیہ پیدا کرنا ماجون فلسفہ جو ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں صرف دو چیزوں کا اضافہ اور اس کی قوت جو ہے وہ سو پرسنٹ زیادہ اس میں آپ نے جو اضافہ کرنا ہے اس میں آپ نے لینا ہے مغزے پستہ سو گرام اور دوسرے نمبر پہ آپ نے لینا ہے منکہ اور منکہ کا وزن بھی سو گرام ہوگا اس دوائے کا وزن بھی سو گرام ہے یہ ٹوٹل آپ کی دوائے جو بن جائے گی وہ تین سو گرام بن جائے گی کرنا آپ نے یہ ہے کہ مغزے پستہ کو اور منکہ کو آپ نے کوٹ لینا ہے لیکن کوٹنے سے پہلے منکہ میں سے آپ نے بیج نکال لینے ہیں ٹھیک ہے جی منکہ میں سے بیج نکال لینے ہیں آپ نے اور یہ دونوں عدویات آپ کو پنساری سے مل جائیں گی یہ آپ کی یہ دوائے جو ہے یہ آپ کسی بھی کمپنی کے لیے کسی بھی اچھی کمپنی کے لیے سکتے ہیں یہ آپ کو کسی بھی ہربل سٹور سے بڑی بات سانی مل جائے گی اس میں آپ نے مغزے پستہ اور منکہ سو سو گرام لے کے پنساری سے آپ نے اچھی طرح کوٹ لینا ہے اور کوٹنے کے بعد یہ دوائے اس کے اندر مکس کر دینا ہے اور جو تینوں ادویات ہیں اس کو آپ نے یک جان کر دینا ہے یک جان کرنے کے بعد اس کی جو مقدار خوراک ہوگی وہ ایک ایک چمچ ہوگی چائے والی ٹی سپون یہ آپ کی مجون جو ہے وہ تیار ہو جائے گی بہت ہی لذیذ ہے بنے گی صرف دو چیزوں کے اضافے سے یہ دوائے جو ہے یہ مکوی گردہ و مسانہ ہوگی گردے اور مسانے کو طاقت دے کر پشاب روکنے کے جو قوت ہے اس کو مضبوط بنائے گی بار بار پشاب آنے کا روکے گی کمر کے درد کے اوپر کام کرے گی جوڑوں کے درد کے اوپر کام کرے گی بشرتے کہ آپ دونوں چیزوں کا اضافہ کر کے استعمال کریں گے ورنہ بزاری ادویات جو ہیں وہ اتنا کوئی خاص کام نہیں کرتی بعد میں آپ گلہ کریں گے تو وہ آپ کا گلہ ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا دونوں چیزوں کا اضافہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو اس دوائے کا ریزلٹ سو گناہ ملے گا مجرب نسخہ ہے ہم اپنے مطب کے اوپر بھی یہی نسخہ دونوں چیزوں کے اضافے کے ساتھ بنا کر دیتے ہیں اور بہترین ریزلٹ دیتا ہے ٹھیک ہے جی لیکن ہماری سو پرسنٹ کوشش ہوتی ہے کہ ہم صرف اپنی دوائے جو ہے وہ استعمال کروائیں یہ صرف آپ دوستوں کی فرمیش پر آپ دوستوں کے بار بار اسرار کے اوپر آپ کو ایک بزاری چیز سے مطارف کروایا گیا ہے اور اس میں بھی اپنی جو ہم چیزیں ملاتے ہیں جو چیزیں ہم اس میں شامل کرتے ہیں وہ آپ کو بتایا ہے کہ یہ چیزوں کا اضافہ کریں گے تب آپ کو ریزلٹ ملے گا اور انشاءاللہ تعالی ضرور ملے گا اور سو پرسنٹ ملے گا ریزلٹ بشرت ہے کہ آپ بتائے گے طریقے کے مطابق دوا بنائیں گے اور استعمال کروائیں گے حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اس وقت تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ جں سٹھے گے مطود مغلم مجھوں لا